بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہراز سپیشل ہماری بہت ہی مزیدار ریڈ چکن کی ریسیپی یہ ہماری خاص روایتی چکن کی ریسیپی ہے یہ دعوتوں میں اور ہماری شادیوں میں یہ ضرور ہوتی ہے یہ اس کو جو ہے یہ ہم روایتی چکن بولتے ہیں یہ ہماری جو ہے یہ کسی بھی اوکیجنز میں ہم اس کو ضرور بناتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے ایسے ہی کھاتے ہیں روکہ کھاتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتو کے ساتھ نان کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے اوکیجنز میں یہ ہم اس کو ایسے ہی اس کو سرف کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے بوائل ایگ اور پوٹیٹو چپس ویجیٹیبلز جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے میکارانیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بندی ہے ریسپی جو ہے آپ کو اینڈ تک پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے اس کا اچھی طرح سے اس کے ریسپی جو ہے وہ فل ریسپی اس کی اچھی طرح سے سمجھ جائے اب اس کی ریسپی کو جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم چکن لیں گے چکن ہے یہ میرے پاس تقریباً جو ہے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے چکن کے جو ہے بہت چھوٹے پیس مت کروائیے گا اس کے جو ہے تھوڑے بڑے پیس ہوں گے تو اچھے لگتے ہیں آپ جو ہے اس میں صرف لیک پیسیز بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ مکس چکن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے چکن کو جو ہے واش کر لیا تھا اب اس کے اندر شامل کریں گے ہاف کب دہی اور ون ٹیبل اسپون بھر کے ادھرک لسن کا پیس شامل کریں گے اس کے اندر اب اس کے اندر شامل کریں گے ہاف کب جو ہے کریم شامل کریں گے نورمل جو کریم ہوتی ہے وہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہاف کب اب اس کے اندر یہ ہے میرے پاس تقریباً ایک ساشے میں نے لیا ہے تندوری مسالہ آپ اس کے اندر چکن تک کا مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا تندوری مسالہ شامل کریں یا چکن تک کا مسالہ آپ اس میں گھر کے مسالے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ تندوری مسالہ میں نے شامل کیا ہے تقریباً ایک ساشے ایک کلو چکن کے اندر ایک ساشا میں نے شامل کیا ہے اب اس کے اندر لیمن جوس شامل کریں گے یہ میں نے ایک لیمن کا جو ہے میں اس کے اندر جوس شامل کروں گی اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون یہ ہے کیچپ کیچپ شامل کر دیں گے اس کے اندر اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے جو ہے اس کو مکس کر کے اس کو آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو پوری رات کے لیے آپ اس کو رکھ دیں یا میں اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے رکھوں گی اچھی طرح سے جو ہے اس پر مسالہ لگانا ہے جتنی دیر تک اس پر مسالہ لگائیں گے یہ اتنی ہی مزیگی بنے گی اب اس کو جو ہے میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے میں اس کو رکھ دوں گی پھر جو آگے کا پروسیس ہوتا ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اب اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے ہم اس کو پکائیں گے اس کے اندر ہمیں پانی ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کریم ایڈ کیا ہے ہم نے دہی ایڈ کیا ہے تو یہ سب کا جو ہے وہ اپنے جو پانی نکلتا ہے اسی کے اندر ہی یہ پکے گی بلکل ہلکی آنچ کر کے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں چکن کو جو ہے میں چیک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کا اپنا جو پانی تھا یہ وہی ہے اس کے اندر کوئی پانی شامل نہیں کیا یہ اچھا خاصہ اس کے اندر پانی ہے یہ اسی کے اندر یہ چکن پکے گی اب یہ ہماری چکن ریڈی نہیں ہوئی یہ اسی کے پانی کے اندر ہی یہ جو چکن ہے اچھی طرح سے پک جائے گی یہ تقریباً 30 سے پینٹسمنٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری اچھے طریقے سے بلکل پک چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ جو اتنی گریوی ہے یہ ہمیں رکھنی ہے دیکھیں یہ اتنی گریوی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ چکن ہماری اچھے طریقے سے یہ ریڈی ہو چکی ہے اچھی طرح سے یہ چکن ہماری پک چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ابھی میں نے آئل شامل نہیں کیا تھا کیونکہ کریم ایٹ کیا تھا دہی ایٹ کیا تھا تو یہ اسی کا جو ہے یہ آئل ہے اب اس کے لیے اس کے اوپر جو ہے ہمیں بھگار دیں گے اس کے لیے ون ٹیبل اسپون جو ہے مکھن لیں گے مکھن کے اندر جو ہے تقریباً ون ٹیبل اسپون جو ہے کوکنگ آئل شامل کریں گے تاکہ مکھن جو ہے وہ جل نہ جائے اس کو اچھی طرح سے جو ہے گرم کرنے کے بعد اب اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ فجم سابود گول لال مر kullo شامل کر دیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ہری مر NR تقریباً 3 سے چار اور کڑی پتہ شامل کر کے اچھی طرح سے جو ہے اس کا بھگار دیں گے on the chicken میں جو ہم نے ready کی ہے اس کے اوپررفر ud music بھگار دینے کے بعد اس میں کوئلے کا smoke دیں گے کرنے کے بعد کوئلے کو جو ہے جو ہے اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اس میں سموک دیں گے اب یہ کوئلے کا سموک دینے کے بعد اس کو تقریباً پانچ سے سانت منٹ جو ہے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چکن ہماری ریڈی ہے اب اس کو سرف کرتے ہیں یہ ہماری بہت ہی مزیدار چکن ریڈی ہوئی ہے دیکھیں گریوی جو ہے اس کی اتنی ہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ تھوڑی سوسی ہی ہوتی ہے یہ چکن بہت زیادہ درائی نہیں ہوتی ہم نے اس کے اندر پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا اسی کا جو پانی تھا یہ اس کے اندر ہی جو اس کی گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ہمارے چکن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چکن بلکل ریڈی ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ خاص جو ہے بوائل ایک اور پوٹیٹو سلیمز جو ہوتے ہیں پوٹیٹو چپس وہ سرف کرتے ہیں میکرونی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ویشٹیولز سرف کر سکتے ہیں آپ جو پسند کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کیجئے میں اس کے اندر یہ میں بوائل ایک اور یہ پوٹیٹو چپس شامل کر رہی ہوں یہ ہماری مزیدار چی چکن بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب ہم اس کو گرم گرم ہی انجوائے کرتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ